خوش آمدید خوش آمدید اپنے تمام دیکھنے والوں کو میں ایک بار پھر جیزس بلیور الیکٹرونک چرچ میں ویلکم کہتا ہوں اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ساتھیو عزیز بہن اور بھائیو ساتھیو آئیے آج کا اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم خدا کے حضور شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں خداوند رب الفواش خدا کائنات کے خالق اور مالک مسیح خداوند میں ہمارے زندہ چلالی آسمانی باپ دل کی گہائیوں سے خداوند شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ خداوند ہم سے پیار کرتے ہیں اور خداوند آپ کے پیار کی انتہا یہ ہے جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنا اکلوتہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خداوند ہم اپنے آپ کو آپ کے تابع کرتے ہیں آپ کے کلام کے تابع کرتے ہیں خداوند ہماری زندیوں میں وہ تاز کی آئے وہ بحالی آئے جس کے لیے خداوند آپ کا بیٹا اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارا ملاب باپ سے ہو سکے اور ہماری زندگیوں میں شاد مانی آئے خداوند ہماری پوری ٹیم کو ہمارے پورے ٹیکنیشنز کو خداوند ہمیں برکت دیجئے تاکہ خداوند ہم روز بروز خداوند آپ کے کلام میں ترقی کرتے جائیں خداوند آپ کی روحوں کو بچانے میں خداوند زوراور بنے اور خداوند ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو اور زیادہ برکت ملے اور خداوند ہم اسی طرح سے آپ کے نام اور جلال کے لیے خرچ ہوتے رہیں آمین عزیز حاتیوں آئیے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور خداوند کے حضور پرستش کرتے ہیں اور کیرل سنتے ہیں موسیقی تیری آنے سے سر بدل میں لگے زدگی میں رنگ دل میں لگے زدگی میں رنگ دل میں لگے تیری آنے سے سر بدل میں لگے میری آنے سے سر بدل میں لگے موسیقی 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 آج گردے ہوئے بھی سفر میں لگے زندگی میں نے رنگ فر میں لگے تیری آنیشی زندگی میں لگے کس قدر خوبصورت یہ احساس ہے کس قدر خوبصورت یہ احساس ہے تو زمین پہ ہے اور اس قدر پاس ہے تو زمین پہ ہے اور اس قدر پاس ہے بادشاہ ہی مجھے سجدہ کرنے لگے مادشاہ ہی مجھے سجدہ کرنے لگے زندگی میں نے رنگ فر میں لگے میری آنیشی زندگی میں لگے میری آنیشی زندگی میں لگے بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت بڑی برکت ملی ہے اور یقیناً آپ کو بھی برکت مل رہی ہے اور جب جب آپ ہمیں لائک کریں گے ہمیں لنک کریں گے آپ کو برکت ملے گی تو عزیز بینور بائیو ساتھیو جس طرح سے آپ جانتے ہیں عید ولادت المسیح بڑے دن پہ ہمارے گھروں کو سجائے جاتا ہے اس میں ہم کرسمس ٹری سجاتے ہیں اور سینٹا بھی بنتے ہیں کارڈ دیتے ہیں تو اس حوالے سے آج ہمارے پاس بہت سے موتبر نام ہے جو اس کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے یہ روایات کہاں سے چلیں کیسے چلیں اور آج ہماری زندگیوں میں ان کا کیا مقام ہے گو کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے تو بھی ہم ان میں انوالو ہیں آئیے سنتے ہیں خدا کے خدام سے ان کے بارے میں کہ وہ ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کرسمس کے اس خاص پروگرام میں یعنی عیدہ ولادت مسیح کے اس سپیشل شو میں ہم آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے ولادت مسیح سے متعلق روایات کی اور کتاب مقدس کی شہادتوں کی اور اس میں ہمارے درمیان آج ہمارے بڑے ہی موترم پادری صاحبان تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے میں تعرف کراؤں گا پادری پرویز گل ہے میرے ساتھ آپ کراچی ڈائسز چرچ و پاکستان کے سینئر پادری ہیں اور نوٹ نازم آباد میں آپ خدمت انجام دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پادری فیڈرک جانس آپ آپ مولم ہیں اور ہماری تھیولوجیکل کالج میں پڑھاتے ہیں اور آپ وائچ پرنسپل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہولی ٹیلیٹی کتریڈرل چرچ میں انگلیش سرویس میں بھی ایسسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی پادری ریاض مسیح ایگزیکٹیب بورڈ میمبر ہیں اور سینٹس بروکس میموریل چرچ میں آپ خدمت انجام دیتے ہیں سامین آج کے اس سپیشل ٹاک شو میں جو علاجت مسیح سے متعلق ہے اس میں ہم جاننا چاہیں گے کہ روایات جو ہیں مسیحی روایات نہیں جو کرسمس سے متعلق جڑی ہوئی روایات ہیں ہم ان پہ بات کریں گے اور میں پادری پرویز گل صاحب سے کہوں گا کہ وہ ہمیں ایک کرسمس فادر ہوتا ہے لال رنگ کا کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس نے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلہ ہوتا ہے وہ گفت بانتا ہے یہ روایت کیا ہے بیسیکلی سینٹا کلاؤز یا کرسمس بابا کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کلیر بات ہونی چاہیے سب کے ذہن میں یہ صرف روایات ہیں اور لیکن اس کے پیچھے جو پیغام ہے میسیج ہے وہ کرسچینٹی کا مسیح کا ہے گا ہمیں اور روایت شروع ہوئی تھی ترکی کے ایک قصبے سے یہ تیسری صدی کا ہی واقعہ ہے اور ایک شخص نام نکلس انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غریب پروری کا بڑا انہیں ایک طرح سے جنون تھا اس طرح سے اور سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ تین غریب لڑکیاں تھی جن کو ان کا باپ سیل کر رہا تھا بیچ رہا تھا شاید گربت کی وجہ سے یا کسی بھی غلامی میں دینے کے لئے تو اس نے آکے ان کو وہاں سے بچایا اور پھر وہ ایک سمبل بن گیا کہ یہ ایک ہیلپ کرنے والا ہے بچانے والا ہے اور اس طرح سے پھر وہ اپنا بھیس بدل کر ان لوگوں کو غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے ہیلپ کرتے تھے اور رات کے سناٹے میں یہ جو روایات بتاتی ہیں کہ وہ گھروں کے سامنے وہ ایک گفت بھرا تھیلا رکھ دیتے تھے تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو نادار ہیں یا مستق لوگ ہیں ڈیزرونگ ہیں وہ ایک طرح سے اچھے طریقے سے کرسپس بنا سکیں تو یہ اصل میں جو پیغام ہے وہ مسیحت کا ہی پیغام ہے اس روایت کو اس لیے کرسپس کا جوڑ دیا گیا ہے کہ کرسپس is a festival of giving اور caring شیرنگ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے ساتھ منسلک ہے پاچھ صاحب میں پازی ریاض بوٹا صاحب سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ گھروں میں ہم ایک ٹری سجاتے ہیں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سیٹ پر بھی ادھر بھی ٹری ہے ادھر بھی ٹری لگاو ہے تو گھروں میں ہم لگاتے ہیں اس روایت سے کیا تعلق ہے جیسے پازی صاحب نے میں کہا کہ یہ مسیحت سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے جو میننگ ہے وہ بہت پاورفل ہیں یہ تھا کہ سونہی صدی سے اس کا آگاز ہوا جرمنی سے اور لوگ اس درخت کے نکیے قربانیاں کیا کرتے تھے بتوں کی تو ایک شام ایسا ہوا کہ فادر بونیفیس جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا جو سجانے کی روایت ہے اس کی جا رہے تھے ان کے بیگ انہوں نے پیچھے لٹکایا ہوا تھا تو کچھ ڈاکو ان کو پڑ گیا انہوں نے دیکھا کہ کچھ سامان ہوگا ہم اس میں سے نکال کے اپنا کام سیدھا کریں گے لیکن ایسا نہیں تھا انہوں نے دیکھا کہ وہ سامان نکال کر انہوں نے پھیکنا شروع کر دیا اب وہ جو درخت تھے ان پہ وہ لگا اب صبح جب لوگ عبادت کے لیے نکلے انہوں نے دیکھا یہ تو بڑے خوبصور درخت سجائے ہوگئے ہیں انہوں نے بھی اس درخت تو سجانا شروع کیا اور اپنے گھروں میں سیمبل کے طور پر رکھنا شروع کیا کہ خدا یہ سمسی ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ صدا بہر درخت جو ہے وہ یہ سمسی کی علامت ہے اب میں آپ کی طرف آوں گا پدری فیڈک جان صاحب آپ یہ بتائیں کہ کرسمس پہ لوگ کارڈ پوری دنیا میں لوگ کارڈ ایک دوسرے کو کرسمس وش کرتے ہیں کارڈ کے ذریعے کچھ کارڈ ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے ایکس ڈیش ماس یہ کیا ہے کچھ اس کے پیچھے کیا روایت ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ سکتے ہیں دراصل ایکس مس جو لفظ ہمیں کارڈ پر ملتے ہیں کارڈ بانٹنے کی اور کارڈ تقسیم کرنے کی روایت جو ہے یہ اگر ہم کہیں کہ پہلی صدی سے ہی ہے تو غلط نہ ہوگا لیکن اس وقت شکل فرق تھی کیونکہ ایکس مس جو لفظ لکھے ہوتے ہیں کارڈ کے اوپر وہ بیسر کے لئے ایوانجلزم ہے اور یہ اس بات کی تکمیل ہے جو یسوس نے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر انجیر کی منادی کرو تو ہم اس کارڈ کے وسیلے سے اس پیغام کی منادی کرتے ہیں جو فرشتے نے مقدسہ مریم کو چرواہوں کو اور پھر دیگر لوگوں کو جو اس زمانے میں تھے وہ خوشکبری سنائی اگر ہم اس کی عدبی حالت میں جائیں اور دیکھیں کہ ایکس مس سے مراد کیا ہے تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایکس جو ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے ہر عرف ہے لیکن یہ انگریزی کا نہیں ہے یہ یونانی زبان کا خائی ہے جس سے ہمارا لفظ خریستس نکلتا ہے خریستس بلتا ہے جو سامری عورت نے کوٹ کیا پھر اندریاس نے اپنے بھائی کے سامنے پترس کے سامنے جا کر کہ ہمیں خریستس مل گیا ہے تو یہ وہی لفظ ہے اور یہ لفظ اس لفظ کی کا مخفف ہے یونانی زبان میں ڈیش اگر انگریزی عدب میں دیکھیں تو وہ ڈیش بے معنی نہیں ہوتا ڈیش معنی دیتا ہے ڈیٹ اس انگریزی زبان میں اگر ہم دیکھیں گے تو ڈیٹ اس خریستس ڈیٹ اس اور ایم اے ایس جو ہے انگریزی عدب میں ایک سنف ہوتی ہے جس کو ایکرونیم کہتے ہیں جو کہ ایبریویشن سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے ایم اے ایس جو ہے وہ تین لفظوں کے پہلے حروف لے کے تو ایک لفظ مس بنا ہے اور اگر ہم ان لفظوں پر جائیں تو وہ لفظ میں نے جب اس پر تحقیق کی یونانی زبان سے ڈیرائیو کر کے تو معلوم ہوا کہ ایم سٹینڈ فر مای اور ای سٹینڈ فر انوائنٹڈ اور ایس سٹینڈ فر سیویر تو اگر ہم اس کو پورا بولیں تو یہ بہت لگے گا یہ میسیج بنتا ہے خریستس تو ہم اس بات کی منادی کرتے ہیں اس حکم کے مطابق جو یسیم سی نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دیا تھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مسیح کا تجسم جو ہے کتاب مقدس کے مطابق ہوا اس کے بارے میں کچھ بتا ہے آپ بھی بجا فرما رہے ہیں اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ مسیح کی پیدائش یا تجسم جو ہے یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہے خدا کا پلینڈ یہ پورا منصوبہ تھا اور یہ جب سے انسان کو خدا نے تخلیق کیا اور وہ گناہ میں گر گیا تو ایک مجاد ہندہ کی ضرورت محسوس ہوئی وہی سے ہی جو تقریبا تمام انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے مسیح کے بارے میں بتایا کہ مسیح آئے گا اور اصل میں مجاد ہندہ وہی ہوگا کتاب مقدس جو ہے تورات زبور اور صحیح فی انبیاء یہ سارے کے سارے اس بات کے گواہ ہیں ایک بات جو میں اور اس کو بڑھاؤں گا آگے پادری جیاز مسیح آپ ضرور ہماری مدد کیجئے گا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مسیح آج سے دو ہزار سال پہلے آپ کی آمد اس دنیا میں ہوئی تو اس وقت کیوں آمد ہوئی جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ساری پیشن ہوئیاں خدا ملیہ سمسی کے متعلق تھی اور یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ اس وقت ہی کیوں پیدا ہوئے جب کہ جب قوم مصر میں تھی عبرانی تھے عبرانی بولتے سارا کچھ تھا اس وقت کیوں نہیں ہوا جب ہم پالوس کے خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے گلتیوں کے خط اس کے چوتے باپ کی چوتی آیٹ میں کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت کی نسل سے پیدا ہوا بہشت اب جب ہم اس وقت کے حالات کے بارے میں نگاہ کرتے ہیں سیاسی سماجی اور مذہبی حالات کے بارے میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اس وقت واقعہ ہی اس بات کی ضرورت تھی کیونکہ آپ نے مراکی تک کا ذکر کیا جو چار سو سال تھے وہ ڈاک پیرڈ ہے اس میں جو مذہبی حالات تھے وہ بھی بڑے کٹھن تھے سیاسی طور پر بھی یہ قوم پسی ہوئی تھی اور معاشی طور پر بھی ان کا کوئی حال نہیں تھا ان ساری باتوں نے ان کے دلوں میں ایک سوچ ڈالی کہ آیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا نجات دہندہ کا وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا تو وہ سارے اس سوچ میں تھے تو اسی سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے خدا منی یسوس مسیح خدا من کے این منصوبے کے مطابق پیدا ہوئے کیونکہ جو سیاسی حالات تھے اس وقت رومیوں کی حکومت تھی یونانیوں کی حکومت تھی اور پورے دنیا میں ان کا سکھا چلتا تھا اور اس وقت چونکہ ایک ہی زبان تھی یونانی اس کا اثر میں پاکستان میں ملتا ہے سرائیکی میں بھی تو خدا منی یسوس مسیح جب پیدا ہوئے تو یہ پیغام بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا میں پھیلا کہ جو نجات دہندہ تھا وہ پیدا ہوا ہے بلکہ فارس کے لوگوں نے بھی ستارے کو دیکھ کر خدا منی یسوس مسیح کی طرف رجوع کیا تو اس وقت حالات ایسے تھے تاکہ لوگوں کی جو امید تھی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں خدا من کے پاک کلام میں جب خدا منی یسوس مسیح پیدا ہوئے تو ایک شخص حیکل میں تھا اس نے جب یسوس مسیح کو دیکھا اس نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی لیکن وہ جس نجات کے منتدر تھے وہ انہوں نے دیکھ لی میں پادری فیڈکس آپ سے کوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی حیال ہے کہ آج کا وقت جو ہے کیا زیادہ مناسب نہیں تھا اس دور کے مقابلے میں کہ مسیح آج کے دور میں آتا میں سوچتا ہوں کہ یہ انسانی سوچ ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے آج زیادہ ضرورت ہے لیکن یسوس مسیح کا دنیا میں آنے کا پلان انسان کا نہیں تھا یسوس مسیح کا دنیا میں آنے کا پلان خدا کا تھا تو انسان جو مرجس سوچے اس کو آزادیہ سوچنے کی لیکن یسوس مسیح کی آمد اول اور آمد ثانی دونوں خدا کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اس کے پلان پر ہیں جب یسوس مسیح سے پوچھا گیا کہ تیرے آنے کا کیا وقت ہوگا تو اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے میں آن گا لیکن انہوں نے نشانات بتا دیئے تو یسوس مسیح کی آمد اول ہو یا آمد ثانی ہو وہ انسانی سوچ یا انسانی خواہش کے مطابق نہیں ہے لیکن جب یسوس مسیح آئے تو اس وقت سامری عورت کا بیان پھر اندریاز کا بیان میں نے پہلے بھی کوٹ کیا میں نے وہ انتظار میں تھے لوگ انتظار کر رہے تھے کیونکہ بنی اسرائیل معاشرتی سطح پر سیاسی سطح پر مذہبی سطح پر بہت کرا شروع چکے تھے دوسری صدی کافمی میں جب حیکل کی توہین ہوئی اور آلود پالیدگی ہوئی جب یونانی جرنل نے حیکل میں سور کی قربانی چلا ہائی تو مذہبی طور پر وہ بہت کرا شروع گئے تھے اس کے بعد سیاسی طور پر ان کی کوئی سلطنت نہیں تھی جب سے جنوبی سلطنت برباد ہوئی اس کے بعد یعنی پانچ سو سال پہلے جب برباد ہوئی تو اس کے بعد کبھی نہیں تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اب مسیحہ ہی آ کر اس کو اسٹیبلش کریں گے ساری چیزوں کو تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے پھر دانیل نبی کتاب میں جو ہفتوں کی پیشنگوئی ہے اس پیشنگوئی کی مطابق وہ ایکزیکٹ وقت تھا جب یہ سنسی پیدا ہوئے اور ستارے کا نمودار ہونا اس بات کی اس پر صداقت کے مور ثبت کرتا ہے کہ یہ ٹھیک وہ وقت تھا جو دانیل نبی کی کتاب میں پیشنگوئی کی طور پر لکھا گیا اور اس نے رویہ دیکھی اور وہ خدا کی طرف سے تھی فرشتے نے اس بات گواہی دی اس پر دوسری کوئی رائے ہونی نہیں چاہیے کیونکہ فرشتے آسمانی کاسد ہیں خدا کے خادم ہیں اور خدا کے پیغام لے کر ہی وہ آتے ہیں فرشتے نے یہ پیغام لیا اس کے بعد اگر ہم اس کو کسی اور طرح سے دیکھیں تو میں ہی سوچتا ہوں کہ اس وقت مسیحہ کی جتنی ضرورت تھی وہ اس وقت کے لیے تھی اور وہ ضرورت جس طرح سے پوری ہوئی وہ آنے والے تمام زبانوں کے لیے تھی آج بھی اس مسیحہ پر جو ایمان رکھتے ہیں جتنا بینفیٹ اس زمانے کے لوگوں کو ہوا آج بھی ہوتا ہے جیسے مسیح آج بھی زندہ ہیں وہ مرے نہیں ہیں وہ مرے لیکن وہ مر کر جی اٹھے اور جب سے وہ جی اٹھے ہیں اس کے بعد ان کو زوال نہیں ہیں وہ زندہ ہیں اور جس قدرت اور اختیار کے ساتھ وہ اس وقت اپنے فالورز کی ضرورتوں کو پورا کرتے ان کے وہانی تقویت کا باعث بنتے ان کے نجات کا بندوبست کرتے وہ آج بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا اس وقت انہوں نے کیا کیونکہ اس وقت بھی زندہ تھے اور وہ آج بھی زندہ ہیں اور ابتک زندہ رہیں گے اس لیے آج کے زمانے کی خواہشات کے مطابق یہ کام نہیں ہوتا خدا کے پلان کے مطابق یہ ہوا اور وہ اگزیکٹ اور صحیح وقت تھا پیشب گورن کے مطابق خدا کے پلان کے مطابق فرشتے گوائی کے مطابق اور جو پولیٹیکل اور سوشل کانٹیکس تھا اور ضرورت تھی بنی اسرائیل کی اس میں وہ بالکل ٹھیک ٹائم پر آئے پادری پرویز گیل میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کرسمس کا کوئی پیغام دیں دیکھیں دنیا کے جو حالات ہیں اب بیشک بیبلیکلی سارا کچھ نظر آ رہا ہے جنگ و جدل قوم پر قوم ساتھن پر ساتھن چڑھائی کر رہی ہے لیکن مسیح کا جو پیغام تھا امن صلاح اور سلام دیگا تھا ایک در پرنس اف پیس وہی ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی پیدا کریں پرخواست طور پر ملک پاکستانی جسے ہم رہتے ہیں ساری اقوام مل کر یکجہتی پیدا کریں اور کرسمس کا یہی پیغام ہے ایک دوسرے سے محبت رکھیں ایک دوسرے کی پرداش کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سکتے ہیں بہت شکریہ پاڈی فیڈک جان میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کرسمس کا کوئی خصوصی پیغام اس کرسمس کے موقع پر جو کرسمس کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پر نظر کریں جو ڈپرائیوڈ ہیں جو لونلی ہیں ان کے ساتھ اس وقت صرف کریں بیواؤں کے پاس چاہیں یتیموں کے پاس چاہیں اور اپنی بلیسن جو خدا نے آپ کو دیئے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کا بہت کرسمس جو ہے وہ آپ جیسا ہی بنیں جو خوشی ہم کالا ہو اور شاہد مانے والا ہے بے شکر جی پادری ریاض مسیح آج کی اس دکھ بری دنیا میں جہاں ہر طرف افرہ تفریح ہے محبت کا فقدان ہے اس کا پیغام خدا مجیہ سمسی نے یوہنہ کی انجیل میں دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے ہمیں لوگوں کو زندگی دینی ہے اور اس محبت کے پیغام کے وسیلہ سے دینی ہے بہت شکریہ میں پہش صاحب پادری پرویز گل آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے پادری فیڈک جان آپ کا اور پادری ریاض مسیح آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے ٹرسمس کے اس خصوصی شو میں آ کر ہمیں بہت ساری معلومات فراہم کی ہیں آپ سب کو خدا وند اور برکت دے اور آپ کا بہت بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت یقیناً میرا دل تو بہت شادمان ہے یہ تمام معلومات سننے کے بعد اور یہ میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے آپ سب کو خوبصورت گیت سنتے ہیں تو جہاں کے لیے کوشی بنپر تم چلے آئے تم چلے آئے تم چلے آئے زندگی بنت تو جہاں کے لیے کوشی بنپر آل میں بھالا پہ کمجھے گئے آل میں بھالا پہ کمجھے گئے فرش کے آشتے دیر پہ کمجھے گئے آئے پیدا میرا سبیدن دو جہاں کے لیے کشی بن کر موسیقی 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 اس کے پاس اندر آ کر کہا کہ سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خدا من تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشنے نے اسے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا اور خدا ان خدا اس کے باپ دعود کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانہ پر ابتک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ رول قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالی کی قدرت تجھ پر سائے دالے گی اور اسی سبب سے وہ معلود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا آمین اس کلام کے پڑے اور سنے جان پر خدا اند اپنی برکت دے آمین دو ساتھیوں ہمیشہ کی طرح آپ جانتے ہیں کہ خدا کے خادم پاسٹر جارج بھٹی صاحب جو کہ بہت ہی امیق یونیک اور گہری باتیں ہمیں خدا خدا کی کلام میں سے سناتے ہیں آج پھر ہم دوبارہ ان کی توسط سے اس پر عید ولادت المسیح پہ خدا کے کلام میں سے سنیں گے تو میں چلتا ہوں جناب پاسٹر جارج بھٹی کی طرف خدا من یسو مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عید ولادت مسیح کا یہ ماہ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس واقعے پر غور کریں جب اس ولادت کی بات شروع ہوئی مقدسہ مریم ایک ایسی عورت ایک ایسی خاتون مقدس خاتون جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کے والدین ایک ایسے بچے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ جو دونوں بے اولاد تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے ہاں اولاد ہو اور انہوں نے دعا کرتے کرتے یہ بھی کہہ دیا کہ اے خداون جو اولاد تو ہمیں دے گا وہ ہم تیری نظر کر دیں گے اور ایسا ہوا کہ مقدسہ مریم کی ولادت باسادت ہو گئی اب انہوں نے اس کا دودھ چھوڑایا اور اس کو حیکل میں چھوڑ کر آ گئی اب وہ بچی وہاں حیکل میں پرورش پا رہی ہے وہیں رہتی ہے وہیں تعلیم حاصل کرتی ہے اپنے قد و کامت میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس پر انہوں نے اسی کے ایک رشتے دار کاہن کو جس کا نام ذکریہ تھا اس کو اس کا مقرر کر دیا سرپرستِ آلہ اور وہ بچی وہاں پر پڑھتی رہی سیکھتی رہی خدمت کرتی رہی ہے حیکل کی اور پھر رفتہ 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 وہ جوان ہو گئی بڑی ہو گئی بالک ہو گئی اب جب بالک ہو گئی تو اب فکر ہوئی کاہن کو کہ اس کی شادی کر دی جائے اور انہوں نے اس کی شادی کے لیے سوچنا شروع کیا اور اس دور میں شادی کا ایک خاص طریقہ ایک آر تھا کہ رشتے کے لیے سب سے پہلے رشتے داروں کو کانٹیک کیا جاتا تھا کرابتی جو ہوتے تھے ان سے رابطہ کیا جاتا تھا کہ ان کا پہلا حق ہے اس رشتے میں سارے کرابتیوں کو کٹھا کیا گیا اور سردار کاہن نے بلایا اور ان کو کہا کہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور پھر پتا چلا کہ حضرت یوسف بھی ان کے قرابتیوں میں ہیں اور حضرت یوسف کو بھی پیغام بھیجوایا سردار کاہن نے کہ وہ آ جائے لیکن وہ چونکہ عمر رسیدہ تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس شادی میں وہ امیدوار ہو لیکن سردار کاہن کے کہنے پر اس نے اپنی چھڑی بھی بھیج دی اور اس طرح سردار کاہن نے وہ ساری چھڑیاں لیں ان لوگوں سے جو اس شادی کے لیے جن میں سے کسی ایک کا انتخاب ہونا تھا ان ساری چھڑیوں کو حیکل میں جا کر رکھ دیا اور پھر اس پر دعا ہوئی اور اگلے دن جب وہ آئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف کی چھڑی کو بادام کے پھول لگے ہوئے تھے اور یہ کھلا اقرار تھا اظہار تھا کہ حضرت یوسف کے ساتھ یہ شادی تیہ ہوگی اور پھر کسی نے سوال کیا کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ایک رنڈوہ شخص بڑا شخص اس کے ساتھ وہ کیسے اس نے ہاں کر دی یہ آج کا دور نہیں ہے جس میں لڑکی اپنی مرضی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں کرنا ایک کارا بے گو رہا نہیں وہ اس دور میں روایت یہی تھی کہ قرابتی جو ہے وہ بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا ہو اس کا پہلے حق بنتا ہے بعد میں دوسرے کا تو یوسف کی جو باری آگئی اس کا نمبر آگیا اس کا قرآن نکل آیا کہ وہ یہ شادی کرے اور اس نے سردار کہن نے ان کو بلوا کر مقدسہ مریم کی منگنی حضرت یوسف کے ساتھ کر دی یہ مقدس رسم جب ہو گئی تو اس کے بعد مریم ہوسٹل میں نہیں ہے ہیکل کے اس گھر میں نہیں ہے جہاں اور اس طرح کی لڑکیاں رہتی ہیں وہ اپنے والدین کے گھر آگئی ہے اب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے اور منگنی کا دستور یہ ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد ایک سے دو سال کا وقفہ ضروری ہے شادی کے لیے رخصتی کے لیے ایک سے دو سال کا وقفہ اور ابھی کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ جبرائیل آ گیا حضرت جبرائیل جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سلام تجھ پر تیری سلامتی ہوا ہے مریم یہ کیسا سلام ہے تو اس نے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ بی بی تجھ پر فضل ہوا ہے تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائی تو اس نے کہا کہ خداون تیرے ساتھ ہے کہا اچھا یہ سب کیا ہے تو جواب ملا کہ تو حاملہ ہوگی اور ایک بیٹے کو جنے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اب اس نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی اب آپ اس سوال کو دیکھے گا کہ یہ جینین سوال ہے ایک ایسی بات لوجک کے ساتھ بی بی مریم نے کی ہے کہ جب میں کسی مرد کو ہی نہیں جانتی کبھی کسی مرد نے میری مجھے چھوا تک نہیں تو میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں کیسے مجھ سے بیٹا ہوگا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ رول قدرت کی قدرت سے تو حاملہ ہوگی اور خداوند کی قدرت جو ہے تجھ پر سایہ فگن ہوگی اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن سوال کرتی جا رہی ہے پہلی بات جو تھی سلام تجھ پر تیری سلامتی ہو اب اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں میرا کہنا یہ کہ پیدائش کی کتاب میں جب حضرت آدم اور بی بی ہوا کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کو کہا گا تیری سلامتی ہو لیکن پہلی عورت کے ساتھ بی بی ہوا کے ساتھ خدا نراز ہے اس سے نراز ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تیری سلامتی ہو پھر اس کے بعد تجھ پر فضل ہوا تو پر فضل ہے لیکن پہلی عورت سے خدا خوش نہیں ہے وہ پر فضل نہیں رہی اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں خدا بن گئی ہے تو اب وہ پر فضل نہیں رہی اپنی ذات میں بہت کچھ ہو گئی ہے خدا کی طرف سے کچھ نہیں ہے اس لیے کہ جب اس نے پھل کھایا تو خدا بند خدا نے فرمایا کہ انسان ہم میں سے ایک کی مانت ہو گیا کہ اب وہ خداوں کی طرح ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو نکال باہر کیا اور جب وہ باہر ہو گئے خدا سے دوری ہو گئی تو یہاں جبرائیل فرشتہ آکے یہ فرما رہا ہے یہ کہتا ہے کہ خداون تیرے ساتھ ہے اس کے ساتھ اب نہیں ہے ان کو نکال دیا ہے ان سے الگ ہو گیا اب وہ تیرے ساتھ ہے اب تین باتیں آئیں تیری سلامتی ہو تیرے تجھ پر فضل ہوا ہے اور خداون تیرے ساتھ ہے عورت کا مقام یہاں بہت بلند کر دیا گیا کہ خداون جس عورت سے نراز تھا ایک نسل سے نراز تھا اس کی نسل سے نراز تھا آج خداون نے یہ اعلان فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ہوں دوری تجھ میں آ کے ختم ہو گئی ہے پہلے جو لانت کی گئی تھی اب وہ فضل میں تبدیل ہو گئی ہے اس عورت پر بی بی مریم پر پر کہا کہ تو پر فضل ہے تیری سلامتی ہو تو پر فضل ہے خداون تیرے ساتھ ہے اور جب یہ سوال بی بی مریم نے کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے چونکہ دستور دنیا یہی رہا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاب سے اولاد جنم لیتی ہے مریم کا یہ سوال بلکل جینئل ہے بلکل ٹھیک ہے حقیقی سوال ہے جو ایسا پوچھنا چاہیے ضرور جو اس نے پوچھا اور فرشتہ نے بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا یہ پھر ذرا تھوڑا سا وہیں ہم جاتے ہیں کہ جب ابلیس کو ڈانٹا گیا اس پر سزا سنائی گئی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اداوت ڈالوں گا میں تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان اداوت ڈالوں گا اب یہاں ایک چینج بنا ہے تبدیلیاں دیکھیں کیا ہے خداوند خدا نے آدم کو تخلیق کیا آدم کو بنایا آدم کو پیدا کیا اور ساتھ ہی اس آدم میں سے ہوا کو نکالا اس لئے وہ کہتا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے ایسے ہی ہے نا تو آدھ خدا نے جو بنایا آدم کو تو آدم میں سے ہوا نکالی اب جب وہ دونوں خدا کی ماند ہو گئے اور خدا سے دوری ہو گئی تو لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اب دونوں نے مل کے یعنی آدم اور ہوا نے مل کے ایک تخلیق کی پہلی تخلیق خدا نے کی آدم اور اس میں سے ہوا اب ان دونوں نے مل کے ایک تخلیق کی ایک آدم ایک مرد پیدا کیا اب وہ چلا یہ دوسری ترتیب تھی تیسری ترتیب جو بدلی تو وہ یوں بدل گئی کہ جب ہوا بی بی آہم ہوا اب تیسری ترتیب یوں بدلی کہ بی بی مریم کے پاس جب فرشتہ آیا تو خدا نے اس ترتیب کو کیسے کر دیا کہ اب مرد کی ضرورت نہیں ہے یہ ادن میں ہی خدا نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوہ ڈالوں گا یہاں عورت کی نسل کی بنیاد رکھی اور پیغام بھیج دیا سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے خدا بن تیرے ساتھ ہے تین باتیں جو وہاں ہٹا دی گئی تھی سلامتی چلی گئی پر فضل نہیں رہی اور خدا کا ساتھ چھوٹ گیا یہاں تین چیزیں اس عورت کے ساتھ آ گئیں تیری سلامتی بھی ہو تو پر فضل بھی ہے تجھ پر فضل بھی ہوا ہے اور خدا بن تیرے ساتھ بھی ہے ہے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا خدا بن کی قدرت کاملہ سے یہ اولاد ہوگی یہ بیٹا قدرت کاملہ سے ہوگا اس میں کسی مرد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اتنے سوال کیے مریم نے اور فرشتہ ناراض نہیں ہوا نہ غصہ آیا اب ذرا سا ہٹ کے ایک اور سین آپ کو دکھا رہا ہوں حضرت ذکریہ اپنی باری پر بخور جلانے کے لیے حیکل میں گئے اندر گئے جبرائیل فرشتہ وہاں آ گیا اور کہا کہ خدا بن نے تیری دعا سن لی تیرے بیٹا ہوگا اور اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا میں اور میری بیوی تو بڑے ہیں یہ کیسے ممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا شک کیا اور اس کو وہیں سزا مل گئی یہاں بیوی نے اتنے سوال کیے تو سزا نہیں ملی اس کی تسلی کرائی گئی خداوند کے نزدیک سوال کرنا اچھی بات ہے بڑھ بڑھانا شک کرنا خداوند کو نراز کرنے کے برابر ہے اور خداوند نراز ہوتا ہے ہمارے شک کرنے سے اور خداوند کے خلاف بڑھ بڑھانے سے آپ جانتے ہیں اہدیعتیق میں پرانے حد دامے میں دیکھیں بیابان میں ہیں سفر کر رہے ہیں موسیٰ اور اس کی ساری قوم اور لوگوں نے موسیٰ پر بڑھ بڑھانا شروع کیا اور کہا کہ خداوند نے ہمیں یہاں کام پسا دیا کہاں لے آئے تو خداوند بھی ایسا کرتا ہے بیٹھا تو بڑھ بڑھانے لگے نراز ہوئے خداوند سے اور وہ شکایتیں کرنے لگے شک کرنے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا تھا سامپ آگئے ان کے درمیان سامپ آگئے اور مردوں کو عورتوں کو بچوں کو سب کو ڈسنے لگے اور وہ مرنے لگے اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے خداوند کے خلاف گناہ کیا ہے تو شک کرنا خداوند کے خلاف گناہ کرنا ہے خداوند پر بڑھ بڑھانا خداوند کے خلاف گناہ کرنا ہے یہاں مقصہ مریم تحقیق کرتی ہے تحقیق کرنے کا حق خداوند ہمیں دیتا ہے کلام مقدس اس کا گواہ ہے اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ پوچھیں اس وقت تک پیغام دے کر حضرت جبرائیل واپس نہیں گئے وہ کھڑے رہے جب تک مقصہ مریم نے اس بات کو سمجھ نہیں لیا قبول نہیں کر لیا اور ہاں نہیں کر دی اب یہاں مسئلہ کیا کھڑا ہو گیا جب مقصہ مریم نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہاں ٹھیک ہے جیسا خداوند کی مرضی ہے مجھے قبول ہے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ کھڑا رہا اور مقصہ مریم نے سوچنا شروع کیا کہ یہ سب کیا ہے اگر میں ہاں کر دوں تو یہ تو خودکشی ہوگی مجھے لوگ مار دیں گے سنسار کریں گے میرے خاندان والے مجھے نہیں چھوڑیں گے رشتے دار نہیں چھوڑیں گے پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی میں بدنام ہو جاؤں گی میرا خاندان بدنام ہوگا یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں اور کوئی بھی ایسا سوچ سکتا ہے اور اس نے بھی ایسا ہی سوچا ہوگا ایک روایت ہے یہودیوں میں بڑی مشہور کہ جب حضرت ابراہم کو خدا نے کہا کہ تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے میرے لیے اس چیز کو دے دے جسے تو بہت پیار کرتا ہے جو تیرے نزدیک سب سے اچھی اور اہم ہے اب حضرت ابراہم کے نزدیک تو اس کا بیٹا ایساہ کی سب سے اہم تھا اس نے سوچا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں اور جا کے تو ٹھیک ہے خداوند کی نظر کر دیتا ہوں اب ابلیس آیا اور آ کر اس کو کہا کہ تو کیسی بے وکفی کرنے جا رہا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی بڑاپی میں ایک بیٹا ملے اس کے بعد کیا ملے گا تجھے اس کو کیوں ہلاک کر رہا ہے اس کو کیوں زبا کرنے جا رہا ہے کیوں اس کو قربان کرنے جا رہا ہے تو حضرت ابراہم نے جواب دیا کہ اگر خداوند کی مرضی یہ ہے تو میں ایسا کروں گا یہ ٹھیک ہے میں ضرور کروں گا اس نے کہا یہ تو نہیں ماننے والا پھر وہ بی بی سارا کے پاس چلا گیا ابلیس نے جا کے بی بی سارا کو کہا کہ دیکھو اپنے شور کو سمجھاؤ بڑاپی میں ایک بیٹا ملا ہے وہ اس کو بھی قربان کرنے چل پڑا تو یہ تو غلط ہو جائے گا تو بی بی نے کہا کہ اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں قبول ہے خداوند کی مرضی ہماری مرضی وہ در سے بھی شرمندہ ہوا اور پھر گیا ازحاق کے پاس ازحاق کے پاس جا کے کہا کہ دیکھ تیرا باپ تجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تجھے قربان کرنا چاہتا ہے تیرا کفارہ تیرا جا کے وہاں پر تیری قربانی کرے گا تو تو بھاگ جا تو ازحاق نے اپنے باپ سے سوال کیا کہ ابا آگ اور لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں مگر برہ کہاں ہے تو باپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ خداوند خود مہیا کرے گا تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے جو خداوند کی مرضی ہے خداوند مہیا کرے گا اوکے تو وہ بغیر کسی شک شبہ کے اپنے باپ کے ساتھ چل پڑا اور آگے ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اگلی بات ہوئی کہ جب پہنچے خداوند نے کا اپنا ہاتھ روک لے میں نے دیکھ لیا کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے اور پھر ایک مہنڈا جو جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا اس کے سین اس کو نکالا اور زبا کیا اور خداوند جس مسیح نے فرمایا کہ ابراہم تو آپ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا کیونکہ اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی قربان ہوا ہے اور اس کی گواہی آ کر یہاں نا ببتسمہ دینے والے نے یوں دی کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کہ وہ ایک برہ تھا وہ ایک زبیہ تھا جو قربان ہوا حضرت ازحاق کے لیے حضرت ابراہم کے بیٹے کے لیے لیکن یہاں وہ ہے جو ساری دنیا کے لیے قربانی دینے کے لیے آ گیا ہے تو مقصہ مریم نے یہ سوچا کہ اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو مجھے کوئی اطراز نہیں ہے خدا مجھے موت سے بھی بچائے گا میرے اس بیٹے کو بھی بچائے گا جو مجھ سے پیدا ہونے والا ہے سارے حالات خداوند خود بہتر کرے گا جب اس نے یہ تسلی کر لی تو کہا کہ میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو جیسے تو لائیا ہے یہ پیغام جو خداوند کا ہے جو خداوند کی مرضی میری نہیں میرے خداوند کی مرضی پوری ہو جب یہ ہو گیا تو آپ ذرا سا پھر دیکھیں آگے جا کے خداوند جس مسیح گت سمنی باغ میں ہے دعا کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اے باپ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میری خداوند نے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو خداوند کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کو نہیں پورا کرنا چاہتے ہیں خداوند کی مرضی کو اور یہ سارے لوگ انہوں نے خداوند کی مرضی کو پورا کیا اور عورت کی نسل سے پیدا ہونے والا پہلا پھل میرا منجی میرا خداوند میرا نجات دہندہ خداوند یسو المسیح ہے اور اس کے بعد اس کے لوگ یعنی ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے گھرانے کے ہیں اس کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اس عورت کی نسل سے ہیں اور صلیف پر خداوند یسو المسیح نے برملا یہ کہا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے یوہنہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آج سے پہلا تیرا بیٹا تو میں ہوں یہ یوہنہ اور سارے شاگرد وہ جو سارے میرے لوگ ہیں وہ سارے تیری نسل سے ہیں اسی لیے دوسری پیدائش کے لیے یہی کہا گیا ہے کہ دوسری بار پیدا ہونا بہت ضرور ہے عورت سے پیدا ہونا ضرور ہے خداوند یسو مسیح کا ہو کر پیدا ہونا اس کے نام میں پیدا ہونا بہت ضرور ہے تاکہ اس عورت کی نسل جو جنتی ہے جو مسیح کے ساتھ رہے گی جسے وہ لینے کے لیے آئے گا اور یہ عورت اس نسل کی ماں ہے مقدس ماں مقدس عورت پاک اکترین عورت اور اس کا یہی کام ہے کہ اس کے وسیلہ سے مسیحی اماندار نجات پاتے ہیں اس کی نسل میں شامل ہونے سے نجات پاتے ہیں یہ ٹرائک کا بڑا عجیب ہے کہ ہم کچھ ہم میں سے ایسی لوگ ہیں جو مقدسہ مریم سے تو بہت دشمنی رکھتے ہیں لیکن کہتا ہے خداون خدا تو ہمارا باپ ہے وہ یسو کا باپ ہے یسو کے بھائی ہوں گے تو پہلے اس عورت کی نسل سے ہوں گے تو پھر خدا ہمارا باپ ہے جب وہ نئی نسل سے نہیں ہے تو پھر خدا ہمارا باپ بھی نہیں ہے یسو ہمارا بھائی بھی نہیں ہے یسو سے اگر کوئی رشتہ جوڑنا ہے تو وسیلہ خدا نے سلیب پر مسیح نے سلیب پر یہ کہا کہ دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے اور شاگر سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے اس نئی نسل کا عورت کی نسل کا آغاز سلیب پر خدا جس مسیح نے اللہ نیا طور پر کیا اور آج تک وہ لوگ مسیحی مومن ہیں جو مقدسہ مریم کو اپنی ماں جانتے ہیں اور خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں ہم خدا کو تو اپنا باپ کہتے ہیں لیکن مقدسہ مریم کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نئی نسل سے نہیں وہ آدم سے ہیں ابن آدم سے ان کا کوئی تعلق نہیں خدا ہمیں یہ توفیق دے ہماری مدد کرے ہماری رہنمائی کرے اور ہمیں سکھائے کہ آج کا دن کرسمس کا یہ دن آج سے شروع ہوتا ہے جب ہم نئی نسل میں مسیح کے ہو جاتے ہیں مقدسہ مریم کی یعنی عورت کی نسل سے جب ہمارا دوسرا جنم ہوتا ہے تو پھر ہم مسیح کے غلہ میں شامل ہوتے ہیں اس کے لوگ کہلا میری دعا ہے کہ ہم سب خداوند یسو مسیح کے ہوتے ہوئے میری دعا ہے کہ ہم خداوند یسو مسیح کے ہو جائیں ہمارا دوسرا جنم اس عورت کے جو نسل ہے اس میں ہمارا نیا جنم ہو اور ہم خداوند یسو مسیح کے ہو جائیں اور وہ جب آئے ہمیں لینے کے لیے چونکہ اس نے سلیپ پر اونچے پر چڑھ کے اپنے آپ کو یہ اعلان کیا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے عورت کی نسل سے پیدا ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کا دوسرا جنم ہوتا ہے دوسری پیدائش میں جو ہے نیا جنم نئی پیدائش جن کی ہو جاتی ہے وہ عورت کی نسل سے ہیں وہ آدم کی نسل تو ہم نے جب ڈبکی لگائی ببتسمہ لیتے وقت تو ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہماری پرانی انسانیت جاتی رہی آدم کا تقم ہم میں سے ختم ہو گیا اور اس عورت کا نئی نسل جو ہے جو جو نسل عورت کی ہے جس میں نجات ہے وہ ہم اس میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں خداوند ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس غلہ میں مسیح کے غلہ میں شامل کرے اور ہمیں یہ رتبہ عطا فرمائے کہ ہم اس عورت کی نسل میں سے ہوں جو خداوند خدا نے باغ عدن میں شیطان کو سزا سناتے وقت یہ کہا تھا خداوند ہم سب کو یہ توفیق دے آمین خداوند آپ سب کے ساتھ ہو باپ بیٹے اور رول کچھ کے نام میں آمین تو ساتھیوں یقیناً خدا کے زندگی بخش کلام نے آپ کو چھوا ہے اور یقیناً آپ کو برکت ملی ہے تو جیزس بلیور الیکٹرونکس چرچ کی جانب سے اپنے انجینئر کی جانب سے تمام ٹیم کی جانب سے آپ کو ویلکم کہتے ہوئے شکریہ دا کرتا ہوں اور عیدِ ولادت المسیح کی ہزاروں ہزاروں خوشیاں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور بہنوں بھائیوں آئیے پروگرام کے آخر میں ایک خوبصورت گیر دیکھتے ہیں اور خداوند کے فضل سے اگلے پروگرام میں پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تو اپنا پیار دکھانے زمین پہ آیا ہے تو اپنا پیار دکھانے زمین پہ آیا ہے کہہ دے گناہ سے چھڑانے زمین پہ آیا ہے تو اپنا پیار دکھانے زمین پہ آیا ہے میری راج کی آنوں سے جاندنی پھیلی میری راج کی آنوں سے جاندنی پھیلی تمہارے نور کی کرنوں سے روشنی پھیلی تمہارے نور کی کرنوں سے روشنی پھیلی یہ ہزار جلانے زمین پہ آیا ہے تو اپنا پیار دکھانے زمین پہ آیا ہے موسیقی 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 سبی پہ آیا ہے رات مرادوں کی رات کہلائی یہ رات آج مرادوں کی رات کہلائی سبی پہ سب سے جدا تیری سات کہلائی سبی پہ سب سے جدا تیری سات کہلائی ہم سب کو خدا سے ملانے سبی پہ آیا ہے پیدے گنا سے چھڑانے سبی پہ آیا ہے تو اپنا پیار دکھانے سبی پہ آیا ہے تو اپنا پیار دکھانے سبی پہ آیا ہے سبی پہ آیا ہے موسیقی 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 موسیقی